السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں اب سب فٹ فارٹ ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں جو بڑی ہی جو ہے نا آز کل ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے اس فروڈ ایک کی تو وہ کافی زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے خاص کر بچوں کے لئے بڑوں بزرگوں کے لئے ساروں کے لئے کافی زیادہ فائدہ مند جو ہے نا یہ چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے سوڈو کریم یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کا نام جو ہے نا وہ پہلی دفعہ سونا ہو یا اس بوتل کو پہلی دفعہ دیکھا ہو یہ بڑی زبردست آئٹم ہے اور میں کافی اتسا دراسی اس کو اپنی شاپ پہ سیل کر رہا ہوں سپیشلی اس کو میں سیل کرتا ہوں بچوں کی ٹریٹمنٹ کے لئے بچوں کی جو ہے نا جلتی جلت کی جو اوپر جو کافی ریشز ہو جاتے ہیں اس کے لئے تو یہ سوڈو کریم آئرلینڈ کی کریم ہے یہ بہت ہی زبردست آئٹم ہے یہ جل ٹائپ ہوتی ہے اندر سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کو کھول کے بھی دکھاؤں کیونکہ یہ سیل بند ہوتی ہے تو یہ آئرلینڈ کی پروڈیکٹ ہے یہ اس کا جو کمپنی کلیم کرتی ہے کہ یہ کن کن چیزوں کے لئے فائدے مند ہے یہ سپیشلی طور پر تو بچوں کے لئے جو پیمپر یا نیفی لگاتے وقت بعد میں ریشز ہو جاتے ہیں کیونکہ جیسے آج کل سردی وغیرہ کا موسم ہے تو بچوں کا پیمپر زیادہ یوز کروائے جاتے ہیں تو یہ پیمپر جب لگاتے ہیں تو ریشز وغیرہ ہو جاتے ہیں زیادہ پیمپر لگانے کی وجہ سے مختلف کمپنیز کے پیمپر جو ہیں ان کی جیل جو ہے وہ الگ الگ قوالٹیز کی ہوتی ہے تو وہ ریشز ہونے کا کافی زیادہ جو ہے نا اس پہ خدشہ بڑھ جاتا ہے تو یہ اس پہ لگایا جائیں جب آپ پیمپر لگائیں پیمپر لگانے سے پہلے آپ یہ ہلکی سے لگا دیں بچوں کو تو یہ ان کی کافی زیادہ جو ہے ریشز کم کرنے میں مدد کرے گا دوسرے نمبر پہ آپ کی ایڑییں پھٹی ہو آپ ایڑیوں پہ لگا سکتے ہیں اس کو آپ کے کسی جگہ پہ کوئی ددری ہو کوئی چمبل ہو کوئی خارش ہو یا ایسی کوئی بھی آپ کی جلتی بیرونی امراض ہو جس سے آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ ہماری جو ہے نا یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہمیں نے بڑی بڑی کریمز لگائی ہیں بہت بہت جو ہے اس کی ٹیٹمنٹ کی ہے تو ہماری وہ خارش ددری چمبل یا کوئی بھی ریشز آپ کی جو جلت کے اوپر ہو جاتے ہیں ساتھ میں جیسے ابھی آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہے آئرلینڈ کی سوڈو کریم ہے جہاں تک میرا نالج ہے اس میں کوئی بھی لوکل پروڈیکٹ نہیں آتی دو نمبر نہیں آتی اور اس کا جو ویٹ ہے ویٹ اس کا جو ساٹھ گرام ساٹھ گرام کی یہ ڈبی ہے اس میں ایک بڑا سائز بھی آتا ہے اور یہ میرے پاس جو سمال سائز ہے اور اس میں بڑا سائز جو ہے وہ بھی آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا اگر آپ لینا چاہیں تو یہ ساٹھ گرام کی آئرلینڈ کی سوڈو کریم ہے ریڈ کلر کی اس کی اوپر پٹی سے ہے بڑی خوبصور سے اس کی گریہ کلر کی پیکنگ بنائی ہوئی ہے اور یہ سیل بند ہوتی ہے یہاں سے نا اس کو م 데�مو کر رہے ہیں تو یہ سیل بند ہوتی ہے لیکن میں اس کو جو ہے نا ہا کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کو یہ anدر سے کیسی ہوگا یہ بھی میں اس کو کھول رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ریب پٹی ہے یہ کھول گئی ہے اور اب ہم اس کو کھولتی ہیں یہ دیکھیں اندر سے یہ کریم ٹائپ ہے جیسے فیرن لبلی بغیرہ ہوتی ہے یا انیتنگ کوئی بھی کریم ہوتی ہے یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور احتیاط کرنے کے زیادہ نہ لگے پھر جو ہے نا زیادہ جو ہے وہ زائے ہوتی ہے کیونکہ یہ تھوڑی کاسٹلی بھی ہوتی ہے تو یہ آپ کو مارکیٹ سے تقریباً پاکستان میں آپ کو مل جائے گی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کب اس کو یوز کریں جو بھی آپ کو ایسی پرابلمز ہیں تو انشاءاللہ اللہ پانکنے چاہا تو آپ کی وہ تمام پرابلمز یہ دور کرنے میں کافی زیادہ مدد کرے گی امید کرتا ہوں میری آج کی سوڑو کریم کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ